اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں یہ دیکھیں آئیمی جی ہے زیرو زیرو ہمیں اس کو فکس کریں گے اکثر روک بولتے ہیں کہ فور ہے جو پگزل فور ہے نا وہ نو سروس پہ چلا جاتا ہے کیوں سے ریسٹور کرنے کے بعد تو انڈروائیڈ تھرٹین ہے اس کا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں نو سروس ہے آئیمی اس کے زیرو زیرو ہے تو ہم اس کے آئیمی جو ہے وہ روپیئر کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں تو فرسٹ آپ کی ڈوائس روٹ ہونا چاہیے اگر روٹ نہیں ہے تو پھر آپ پیچ فائل بنا کے بھی روٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اگین آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس کے آئیمی چیک کر لیں آپ ان کو اب ہم نے روپیئر کرنا ہے مجسک میں نے پہلے سے انسٹال کی ہے اب پیچ فائل میں نے اس کی بنائی ہوئی ہے تھرٹین کی تو ٹی روپی آپ روٹ کر سکتے ہیں ڈاؤن کریڈ کر کے لیکن کوشش کریں کہ آپ تھرٹین پہ اس کو پیچ کریں اس میں زیادہ ایشو آتا ہے نو سروس کا اور ایرو اس کا ریڈیو آف ہو جاتا ہے فور ایک اکثر تو میں جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے میں تو بتانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کچھ لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی اصل میں اس میں تین کیٹاگری کے فون آتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں جی پی این آتا ہے مطلب جی پان نہیں ہوتا ہے جی پی این اس میں لکھا ہوتا ہے اینے آتا ہے یو ایس سے رو یہ کس میں کوشش کیا کریں کہ اس کے حساب سے جو ہے نا آپ بیس بینڈ کے حساب سے فائل جو میچ کر کے کیو سین لگا ہے کریں تو یہاں پہ میرے پاس بوٹ فائل پڑی ہوئی میں سے بوٹ کروا رہا ہوں جیسے بوٹ ہو جائے گا بس جیسے آپ نارمل پگزل کرتے ہیں فور فر ایکسل وہی کمانڈ ہے اور کچھ نہیں ہے جب یہ روٹ ہو جائے گا سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ہمیشہ جب بھی آپ نے کچھ لوگ جو ہے نا وہ کمپلیٹ روٹ کر دیتے ہیں اور کسٹمر کو بینک ایپس جو ہے نا چلانے میں مشکل آتی تو یہ دیکھیں میں کو کمپلیٹ روٹ نہیں کروں گا جیسے مطلب ہم ری سٹارٹ کریں گے تو اس کا روٹ ختم ہو جائے گا اس طریقے سے اس کا روٹ اس طریقے سے روٹ کرنا آپ نے دوائز کو ٹھیک ہے اب یہ نہیں کہ کسٹمر کو آپ نے کر دیا اور روٹ ختم نہیں کیا تو وہ بچارہ پھر پوچھتا ہے بینک ایپس جیسے میں نے اس کو اوپن کیا میں اس کے اوکے نہیں کروں گا ریکوارڈ ایڈیشنل سیٹنگ کو میں کینسل کر کے گرانٹ کر دوں گا جیسے ہی میں اپنی ڈوائز ری سٹارٹ کروں گا نا اس کے بعد جو ہے میں مجلسکان انسٹال کروں گا میری بینک ایپس ہنڈر پرسنٹ ورکنگ ہوں گی کوئی ایشو نہیں آئے گا تو یہاں پہ دیکھیں اب ہم جو ہے اس کے ڈائیگنوستک پورٹ ہون کر لیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے آئیمی رپیئر کریں گے اور اس کے بعد سیمپل کیسیں ریسٹور کر دیں گے تو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو دیکھ لینی ہے اس میں فیزیکل پلس سی سیم جو ہے وہ میں رپیئر کروں گا اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شاید ضرور کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا فور اے ڈاؤن گریڈ نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ فور اے میں نو سروس کا بہت زیادہ ایشو آتا ہے کہ اسے ریسٹور کرنے کے بعد بھی وہ نو سروس پہ ہی رہتا ہے آپ نے کمپلیٹ ویڈیو واچ کر لینی ہے اور انشاءاللہ آپ کو کوئی ایشو نہیں آنے والا ہنڈر پرسنٹ آپ کا ایشو فکس ہو جائے گا ڈائیگنوسٹک پورٹ آن ہو گئی آپ چیک کر لیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کا آئیمی رپیر کریں گے آئیمی رپیر کرنے کے بعد ہم کیا اس کے انجائے وہ ریسٹور کریں گے ہم نے ڈوال آئیمی رپیر کرنا کرنا ہے فیزیکل پلس اس کو کرنا ہے تو یہ ڈوال آئیمی رپیر کروں گا ڈوال آئیمی رپیر ہو گیا جی اب ہم کیوسین ریسٹور کریں گے اس پر یہ جی پی این ہے موڈل تو جی پی این ہی کیوسین میں لگاؤں گا آپ فاسٹ بوٹ میں ریڈ کر لیں بریکٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یا یو ایس اے این اے رو یا جی پی این ہے کمپلیٹ ویڈیو آج کیا کریں اب جو ہے میں آپ کو ری سٹارٹ کر کے بھی ڈوائس جو ہے وہ چیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو بات کر لیا کریں اگر چینل پہ آپ نئے آتے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر دیا کریں سبسکرائب کریں گے نا تو اس میں میرا کچھ فائدہ ہے اور آپ کا بھی ہے کیونکہ جب بھی کوئی ایشو آتا ہے پکزل کے حوالے سے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ سب دوستوں کے پاس پہنچ جائے ان کو پتا چل جائے کہ یہ رپیر کیسے کرنا ہے اکثر لوگ جو آتے ہیں جن کو نہیں پتا سوفٹ ایر کے بارے میں تو وہ آن لائن کروا سکتے ہیں لیکن پیڈ میں آپ کے سامنے ساری چیزیں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو بات کر لیا کریں بیس بینڈ کے حساب سے کیسے لگایا کریں خاص اور پکزل فور تھرٹین پہ ہی کوشش کریں کہ آپ اس کو پہنچ کریں ڈاؤن گرڈ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے یہ میں آپ کو کال وغیرہ ساری کروا کے چیک کروا دیتا ہوں یہ فیزیکل پلس ای سیم جو ہے ہمارا رپیر ہو چکا ہے یہ چیک کر لیں مجزک ان انسٹال کر دینی آپ جیسے ہی آپ ان انسٹال کریں گے انشاءالا آپ کی بینک ایپس ہنڈر پرسنٹ ورکنگ ہو جائیں گے اگر میری ویڈیو سے لائک شیئے ضرور کیجئے